اداروں سے درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں ہم نے آئین کی پاسداری کی انہوں نے آئین توڑا وفاقی حکومت اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے وفاقی حکومت سے پیسہ نکلوا کر رہوں گا صوبے کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے تحریک انصاف والے پاگل ہیں بہروپی ہیں یا کیا ہیں کہتے ہیں نونکھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے حمایت لے کر حکومت کیوں نہیں بڑائی پچھلے دنوں ٹرینڈ چلا بعد ہی نہیں تو پاکستان نہیں ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں جو ادھم مچا رہے ہیں یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ملک ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا وزیرت عورائے مصدق ملک کی نیوز کانفرنس کہا ہم کہتے ہیں آئیں بیٹھیں اور معاملات کو سلجھائیں ہم بات کرنے کا کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے سلجھانا آپ کا مقصد نہیں الجھانا تھا نیوز کانفرنس کے بعد گتگو میں مصدق ملک نے مذاکرات کی پیشکش کی تردید کر دی کہا برشو گوھر سے پوچھیں کس نے انہیں مذاکرات کرنے کا کہا یہ کیا ہوا کیا ہو بیٹھیں مذاکرات کریں کیا مذاکرات کی دعوت اس طرح دیتے ہیں مسلم لیگ نون اپنے انداز اور رویہ پر نظر سانی کریں مذاکرات کے لیے کیا کوئی ایسا انداز ایک افتگو اپناتا ہے ہم تو پور امن احتجاج تک نہیں کر سکتے اس طرح کے مذاکرات کی پیشکش کیسے تسلیم کر لیں چوئیمنٹ حریک انصاف بیریسٹر گوھر کا حکومتی پیشکش پر رد عمل کہا فارم سے انتالیس کی پیداوار حکومت ظلم اور زیادتیاں آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ایک طرف ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کیا مذاکرات کی دعوت اس طرح سے دی جاتی ہے آرمی چیف کے حضور عرضیاں کرنے والے بانی پی ٹی آئی بہادر بنیں آسا آپ جواب دے گئے ہیں تو پورا سچ اگل دیں کہہ دیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو فوج سے لڑایا کہہ دیں کہ آرمی چیف کی تقرری روکنے کے لیے انہوں نے پنڈی پر یلغار کی دیگی رہنما عرفان صدیقی کا بیان کہا بانی پی ٹی آئی بہادر بنیں اور بتائیں کہ کبھی خود پر اور کبھی بیگم پر قاتلانہ حملوں کے الزامات انہوں نے لگائے بتا دیں کہ آرمی چیف کا تختہ الٹنے کے لیے بغاوت کی سازش کی پوجی تنصیبات اور شہدہ کی یادگاروں پر حملے انہوں نے کرائے کہہ دیں کہ فضائیہ کے تیارے انہوں نے جلائے بانی پی ٹی آئی نے ہیلیکاپٹر حادثے کا مزہقہ اڑایا جماعت اسلامی نے دھنہ ختم کرنے کے لیے حکومت کے سامنے دس مطالبات رکھ دیئے پانچ سو کنٹ بسلے استعمال کرنے والوں کو پچاس پیصد ریایت دینے کا مطالبہ پیٹرولیم لیوی ختم حقیقت ہمیں حالیہ اضافہ واپس دیا جائے اشیاء ضروریہ بیس پیصد سستی اور سٹیشنری آئیٹمز پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ حکومتی اخراجات کم کر کے غیر ترقیاتی اخراجات پر پینتیز پیصد گٹ لگایا جائے آئی پی پیز کو ڈالرز میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ راول پنڈی کے لیاقت باق میں دھرنے کے دوسرے روز کارکنوں کی بڑی تعداد شریک امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی کی جائے کلمری روڈ پر جلسے کا اعلان کیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی حکومت کو وارننگ کہا آپشنز موجود ہیں دھرنے کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں ہم چاہتے تو ڈی چاک پہن جاتے یہ روک نہیں سکتے تھے مذاکرات صرف ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے حکومت کے جانب سے مذاکراتی ٹیم کی عراقین پر تحفظات کا اظہار بھی کر دیا پیز آباد اور ایکسپریس وے پر ٹرافک کے روانی بحال اسلام آباد راول پنڈی میٹرو سرویس موطر پانچ سو یونٹس استعمال کرنے والوں کو پچاس فیصد ریایت دی جائے وجلی بلوں میں سلیبریٹ ختم کیے جائیں جماعت اسلامی کے مطالبات سامنے آگئے وزیر داخلہ محسن نقمی کا لیاقت بلوچ سے رابطہ مطالبات کے حوالے سے گفتگو لیاقت بلوچ نے اپنے مطالبات سامنے رکھے آئی پی پیس کی ساتھ کپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی ختم کی جائے غریب اور تنخوادات پر ٹیکس کا بوجھ واپس لیا جائے گا پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں حالیہ اضافہ بھی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا محسن نقمی نے کہا کہ حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاقرات چاہتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی مضمت فوری جنگ بندی کا مطالبہ وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہیں اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لائے فان یونس میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے اشیاء خرنوش اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی موطل ہو گئیں فلسطین میں انسانی علمیاں جنم لے چکا وزیراعظم کی پاکستان کے میڈیکل کالجز میں فلسطینی طلبہ کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت پاکستان نے ستائیس سوٹہ نمدادی سامان فلسطین میں بھیجوا دیا دوسری جانب اسرائیل کی بربریت جاری سکول پر بوم بسا دیئے بچوں سمیت تیس فلسطینی شہید مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں بھی اسرائیلی فوج کا پناکزین کیمپ پر فضائی حملہ غزہ سٹی میں الکسام برگیٹس کا راکٹس کے ذریعے اسرائیلی فوج پر حملہ متدد اسرائیلی فوجی حلاق حزباللہ کے بھی اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر حملے ڈرونز سے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تحریکی انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جریشل کاؤنسل پہنچ گئی چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین کی برطرفی کا مطالبات عمر ایوب کی جانب سے ریفرنس دائر علی زفر نے کہا بانے پی ٹائی نے ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی تھی موقع پر اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا انتخابات کو دران پی جائے کہ پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا قانون کے مطابق نتائج جاری نہیں کیے گئے قوم پینٹالیس بھی بروقت نہیں دیا گیا پریپول دھاندلی پر الیکشن کمیشن نے آنکھیں بندیے رکھی کاغذات چھینے کارکون اغواہ کیے الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی مقصوص نشستیں چھینی گئیں عدالتوں میں بھی باقاعدہ فرق بنا ہوا ہے مسکنڈکٹ کی کارروائی کی جائے الزواد ثابت ہونے پر تمام عراقین کی برطرفی کے سفارش کی جائے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے گرد گیرہ تھا انکھ پانچ رکھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل آئی جی اسلام آباد ٹیم کی سربراہی کریں گے ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم اور سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی کمیٹی میں شامل وزیر آزم شہباز شریف نے جی آئی ٹی کی منظوری دے دی کمیٹی بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم کے ذریعے افراد تفریح اور بد نظمی پھیلانے والوں کے خلاف تحقیقات کرے گی پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا ونگ سے متعلق تحقیقات کرے گی ملزمان کے خلاف خانون کے مطابق کارروائی کی سپارش کی جائے گی پی ٹی آئی کے ترجمان روف حسن اسی الزام میں زیر حراست ہیں جسٹس ریٹائر مزر عالم میاں خیل اور جسٹس سردار تارک مسعود ایڈ ہاک ججس تائینات وزارت قانون نے دونوں کی ایک سال تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائر تارک مسعود اور جسٹس ریٹائر مزر عالم کو ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی سفارش کی تھی صدر مملکت نے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات منظور کر لی تھی جسٹس ریٹارڈ مذہر عالم نے تائیناتی پر پہلے رضا مندی پھر معذرت کی تھی جو ریشل کمیشن اجلاس میں دوبارہ مذہر عالم خیل سے رائے لینے کا فیصلہ کیا گیا جس پر جسٹس مذہر عالم میاں خیل نے رضا مندی ظاہر کر دی وزیراعلا پنجاب دیجٹل اور آئی ٹی کی گروتھ کے لیے متحرک وزیراعلا مریم نواز تشینی موبائل کمپنی کے عالی احدیدار کی ملاقات پنجاب کے ڈیجٹل گروتھ کے لیے سٹریٹیجک تعاون پر تبادلے خیال ڈیجٹالائزیشن میں کمپنی کی ٹیکنیکل مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا بھی جائزہ مریم نواز نے نواز شریف سمارٹ سٹی سمیت ممکنہ شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی ڈیجٹل معیشت میں سرمایہ کاری کا جائزہ مریم نواز نے کہا کہ ہمارا وی این پنجاب کو ڈیجٹل حب میں تبدیل کرنا ہے عمیس امریکہ اجلاس کیجول سے ایک ہفتہ پہلے طلب صدر مملکت عاصف علی زرداری نے اجلاس منگل کے روز شام پانچ بجے طلب کر لیا مقصود نوازشتوں سے مطالق پارلیمان کا رد اعمال آنے کا امکان پارلیمان کی بالہ دستی اور خود مختاری سے مطالق بحث کی جائے گی اجلاس میں اہم قانون سازی کا بھی امکان ہے بھارت کو چین اور پاکستان کے مقابل لانے کی کوشش امریکی سینٹ میں بھارتی پشت پناہی کے لیے بل پیش چین کے بڑھتے اثر و رسوخ پر خدشات کا اظہار پاکستان اور چین کے خلاف بھارت کی مدد کا وعدہ بل ریپبلیکن سینٹر مارکو ریوبیو نے پیش کیا بھارت مخالف اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے کی تجویز بل میں کہا گیا بھارت کے ساتھ جاپان، جنوبی کوریا، اسرائیل اور نیٹو جیسا رویہ اختیار کیا جائے چین خطے میں جارہانہ طور پر اپنے دائرہ اکار بڑھا رہا ہے بھارت کے ساتھ صفارتی، اقتصادی اور فوجی تعلقات کو بڑھانا ضروری ہے بل کا نام امریکہ اور بھارت دفاعی تعلقات ایکٹ رکھا گیا ثابت ہو چکا کہ پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کے حق میں امریکی قرارداد پیش ہوئی اب پاکستان اور چین کے خلاف بل پیش کیا گیا یہ سب عقل والوں کے لیے پیغام ہیں تفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ غر ملکی لابیز پی ٹی آئی کے لیے بیرون ملک و بیرونی لابیز کے لیے پی ٹی آئی پاکستان میں کام کر رہی ہیں چینی شادر کے دورہ پاکستان کے موقع پر ڈی چوک میں دھرنا سازش کیوں ہوئی جواب مل گیا پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کیوں ہوئی اس کا جواب بھی مل گیا سابق نگران وزیر گوہر اجاز کا آئی پی پیس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں چالیس نیچی آئی پی پیس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں آئی پی پیس 36 فیصد صلاحیت پر کام کر رہی ہیں 26 روپے سے 87 فیصد پی یونٹ کیپسٹری چارجز وصول کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں سالانہ سات سو ارب روپے کی ادائیگیاں کی جاتی ہیں اصولی طور پر یہ چارجز آٹھ روپے فی یونٹ ہونے چاہی ہیں آئی پی پیس کو اصل پیدا ہونے والی بجلی پر معافضہ ادا کیا جائے ایسا ہو تو سارفین کو بجلی بلز میں سولہ روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی عوام پاکستان پارٹی کا بجلی بلوں میں 30 فیصد کمی کا مطالبہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں فکس ریٹ پر نہیں بلکہ بیڈنگ پر آئی پی پیز لگنے چاہیے تھے ڈسکوز سے مطالبہ ہے کہ اوور بلنگ ختم کی جائے جولائی سے ستمبر تک سیلز ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس ہٹا دیں بجلی کا بل 24 فیصد کم ہو جائے گا کل ہم کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر علامتی احتجاج کریں گے عوام کی کمر تو قصدی مگر حکومت کی جانب سے کوئی قربانی نظر نہیں آ رہے سیاسی صورتحال اور معیشت مستحکم ہو رہی ہے دوبارہ الیکشن ہونے کے کوئی امکانات نہیں غانی پی ٹی آئی کے حکومت نے جس طرح تباہی ہوئی اس کی مثال نہیں تباہی کی ریکاوری چند مہم یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی وزر دفعہ خاجہ آ سکتے کہا سازش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم نہیں ہونے دینا پی ٹی آئی والے کبھی امریکہ کو گالی دیتے ہیں کبھی ترلے کرتے ہیں پاکستان کے اندر موجود دشمن بیرونے قوتوں کے اشاروں پر چل رہے ہیں ان اثر بازوں کا ٹھولا ہے اس میں شک نہیں کہ بجٹ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا جو اقرامات کی گئے ان سے چند مہمیں معیشت میں بہتری آئے گی طریقہ انصاف فیصلہ کر لے گے وہ چاہتی کیا ہے پہلے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے وزیر علیہ السیند سید مراد علشاء کی سجاول میں میڈیا سے ٹاک بولے تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے نام پیغام اچھی بات ہے اب تحریک انصاف اپنی لائن تبدیل کر رہی ہے وزیر علیہ السیند سید مراد علشاء نے بہرہ جماعت کے روحانی پیشواہ کو ائرپورٹ پر رخصت کیا نو مئی کے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا ریمانڈ دینا عالی عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف ہے پولیس کی درخواست پر جسمانی ریمانڈ کی کاروائی میکان کی انداز میں نہیں ہونی چاہیے ماتحت عدالتوں کا ریمانڈ دیتے وقت مناسب شواہد کو دیکھنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کل ادم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری لاہور ہائی کوٹ نے قرار دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے وقلہ کے دلائل قانونی اہمیت کے حامل ہیں بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک پیشی سے متعلق حکومتی نوٹفیکیشن کل ادم قرار دیا ایک سنوے ملین پاؤنڈز کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وقلہ کو تیس جولائی تک جرح کا آخری موقع اسلام آباد احتساب دالت کے جج نے حکم نامہ جارے کر دیا حکم نامے میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور گشہ بی بی کے وقلہ کو آخری موقع دیا جاتا ہے استغاثہ کے گواہ اپنے ویان ریکارڈ کروانے کے پابند ہیں مستقبل میں پاکستان عالمی طاقتوں میں شامل ہوگا ہنگری کے وزیر آزم نے بڑی پیش کوئی کر دی رومانیہ میں تقریب سے خطاب میں وکٹر آرپن کا کہنا تھا کہ عالمی نظام تبدیلی ایجیا سے شروع ہوگی پاکستان چین بھارت اور انڈونیجیا دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں ہوں گی واضح رہے کہ وکٹر آرپن مسلسل چودہ سال سے ہنگری کے وزیر آزم ہے مونسون کا نیا سسٹم آج ملک میں داخل ہو جائے گا کل سے بود تک مختلف علاقوں میں مسلح دھار بارشوں کی پیش کوئی کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا باعث بننے والی ہوائیں آج رات بہیرہ عرب سے ملک میں داخل ہو سکتی ہیں لاہور سے آلکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مسلح دھار بارش کا امکان اسلام آباد مری گلیات میں خوب باطل برسیں گے کیے پی بلوچستان آزاد کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے انتیس اور تیس دولائی کو کراچی میں بھی مسلح دھار بارش کا امکان